اسلام علیکم دوستو دوستو ایک ٹی وی پرگرام میں ایک ٹی وی شو میں رانہ سناؤلہ اور ندیم ملک کے درمیان ایک بحث ہوئی ہے مباہسہ ہوا ہے آج ہم آپ کے ساتھ وہ شیئر کریں گے وہ دیکھئے میں حیران ہوں کہ ابھی تک اتنے جو ملک کے حالات ہو چکے اس کے باوجود بھی ابھی ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ ملک میں اکثریت کس جماعت کی ہے ابھی تک وہ یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا کوئی ووٹر موجود رہی ہے میں حیران ہوں کہ عالمی طور پر بھی سرویز کیے جا رہے ہیں اور ملکی سطح پر بھی سرویز کیے جا رہے ہیں خود انہوں نے خود بھی سرویز اپنی طرف سے بھی اپنی بارٹی کی طرف سے بھی کروایا ہے لیکن اس کے باوجود یہ ماننے کو تیار نہیں کہ عمران خان یا پی ٹی آئی کی مقبولیت پاکستان میں موجود ہے چلیئے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے بعد مزید اس کے اوپر ہم گفت کو کریں تاریس پنجاب کی نشستیں پی ٹی آئی کا ووٹر موجود ہے میں تقریباً کم ہو بیش پورا پنجاب بھومایا سعود پنجاب سمیت میں قسموں میں بھی گیا ہوں ہاتھوں کے اندر بھی گیا ہوں صرف یہ دیکھنے کے لیے دو چیزیں مجھے رذر آتی ہیں میں اس بات سے ایک سلافہ پی ٹی آئی کا ووٹر موجود نہیں ہے معاملہ یہ ہے کہ یعنی انٹی سیوشمنٹ فیلنگز ہمیشہ سے رہی ہیں برسگی پاک و ہند میں ازادی کے بعد بھی اور ازادی سے پہلے بھی تو اس وقت جو سٹانس یا پی ٹی آئی نے جس قسم کا معاملہ کیا ہے اس میں میرا خیال ہے کہ لوگ غلط فہمی سے میں تو یہی کہوں گا کہ اس کو وہ ایک ایج حاصل ہے مرئیم جب تک نارا لگاتی تھی بورڈ کو عزت دو تو وہ انٹی سٹیبلشمنٹ والا ووٹر سارا آپ کے پیچھے کھڑا تھا آپ بھائی لیکشن ہوتے تھے پی ٹی آئی کے دور میں کوئی ایک سبائی شہستی سے آپ بورڈ والی آپ پا رہے تھے واقعی سارے آپ دی پیر ابھی وہ انٹی سٹیبلشمنٹ انٹی امریکہ والا ووٹر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے یہ حقیقت ہے میں گران کی سیچویشن بتا رہا لیکن اس کی بنیاد تو وہ سیفر ہی ہے نا جو کہ فراڈ تھا بلے بلے اسی بنیاد پہ ہو لیکن اس بنیاد میں ہے تو فراڈ ہی اب ایجزلٹ جو آٹھ فرکت گیا نا اس میں ایک ان کے پاس حلنی ہے ان کے پاس بلے کا نشانہ نہیں ہے ان کی پارٹی ریڈرشپ بڑے پہ مانے پر یہاں گرستار ہے یا ارپوش ہے یا پانی ہوئی ہے کیمپین پہ بندہ پہ نکلے پلیس کو پتا چاہتے ہیں پلیس آرہیں سابہ مار کیوں تھا کے لیے جاتے ہیں دیکھیں اس میں جو ہے اب دیکھیں اگر کوئی بھی دیکھیں ایک سیاسی جماعت ایک سیاسی کارکون جسے اس ملک کا قانون اس ملک کا آئین احتجاج کا حق دیتا ہے اس کی ایک لیمٹ ہے اگر آپ وہ لیمٹ کروس کریں تو اس کے بعد پھر وہ پریولیج جو ایک پولیٹیکل پارٹی پول پولیٹیکل ورکر کو ہوتا ہے وہ اسے حاصل نہیں رہتا ایک مجرم کو ایک سیاسی کارکون کو جو احتجاج کا تحفظ حاصل ہے وہ اسے نہیں کیا جا سکتا معاملہ یہ ہے کہ سیاسی احتجاج کی آئین اور قانون جو گرنٹی کرتا ہے تو اس میں کچھ لیمٹیشنز ہیں اگر کوئی آدمی جو ہے وہ ختھیار اٹھا کے ریاست پر چڑھ دوڑے اور اس کے بعد کہے کہ جی میں سیاسی کارکون ہوں تو مجھے احتجاج کی وہی جو ہے وہ تحفظ دیا جائے جو کہ آئین اور قانون میں ہے تو وہ اسے حاصل نہیں ہو سکتا پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی نے نہیں پی ٹی آئی نے نو مئی کو جو کیا ہے وہ کسی کے کہنے بتو نہیں کیا یا ہمارے کہنے بتو نہیں کیا تو جب وہ ہتھیار اٹھا کے ریاست پر چڑھ دوڑے تو اس کے نتیجے میں وہ ٹولہ وہ گروہ جو عمران خان کے اس بیانیے کی بنیاد کی اوپر پی ٹی آئی کہلواتا ہے یا پی ٹی آئی کے طور پر جانا جاتا ہے اس کے غلاب تو ایکشنٹ ہوگا وہ چار ہزار ہو یا چالیس ہزار ہو صرف آپ نے موری آدمی انیکشن لنڈر کیا ہے آپ خود آپ کو فوجی اروائر کے اندر آپ کے ساتھ دوئی مز جاتی تھی نہیں آپ یہ خاص بھی نہیں ہوتی ہے ووٹر اور ورکر اس سے نرمی بڑھ پی جانی چاہیے ووٹر کا یہ حق ہے وہ رانہ ساؤلہ کو ووٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کو اجازت ملے کہ رانہ ساؤلہ کو ووٹ ڈالیں اگر وہ کسی دوسرے کو ووٹ کرنا چاہتا ہے تب بھی اس کو حق پورا ایسا آف فیسیدی آئینہ وارا کر دیتا ہے ہم اس وقت مجھے لگتا ہے کہ ایسی سیٹویشن میں کہ اس کو ڈپرائیو کر رہے ہیں وہ اپنا آکیس وار نہ چاہتا ہے میرا خیال ہے کہ صرف ان لوگوں کو جو اس واقعے میں یا ان واقعات میں ملوث ہیں ان کو جو ہے وہ ڈپرائیو یا پروسیکوشن کا جو ہے وہ سامنا ہے آپ اجے بتائیں کہ کل کو ایک دھڑا ایک گروپ بنا کے طالبان کہیں کہ جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ہیں ہم انکشن لڑنا چاہتے ہیں تو پھر کیا ان کو اجازت دیتی نہیں چاہیی سیاسی جماعتیں کہ وہ نے کہا نا نہیں لیکن انہوں نے کام پہنسا کیا ہے تو پھر یہی بات ہے تو کیا آج تک وہ اس سے واپس آئے ہیں انہوں نے اپنی اس پوزیشن کو کنڈیم کیا ہے انہوں نے اپنی اس پوزیشن سے رجوع کیا ہے نہیں کیا ہے اسی زد پہ قیم ہے اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ جس آدمی نے بھلے رضا مندی سے یا زبردستی سے یا بجبوری سے جس نے پریس کانفرس میں چند الفاظ بولے نو مئی کے واقعات کو گڈیم کیا انہوں نے اسے ٹکٹ نہیں دیا تو پھر کہاں پہ کھڑے ہیں وہی پہ کھڑے ہیں نو مئی کے اوپر ہی کھڑے ہیں پہلے انہوں نے شماری علاقہ جاتی سیر کی ہے اس کے بعد انہوں نے بولنے گا چنسے بھی کو بولا یا اگر اگر کسی نے نئی بھی سیر کی تو اس نے نو مئی کے واقعات کو کڈیم کیا ان کو ٹکٹ نہ دینے کی وجہ کیا ہے وجہ یہی ہے کہ موجودہ جو پی ٹی آئی امران خان جس کو لیڈ کر رہے ہیں وہ وہی پہ کڑی ہے جہاں پہ وہ اس شام نو مئی کی شام کھڑی دی میں ہی پکڑی ہے پی ٹی آئی ان کوڈن بلے کے نشان سے محروم گیا اگر آپ فیصلہ کیا ہے میں اس فیصلے کے بلکل پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھتا یہ بلکل ویسے ایک حیصلہ ہے جیسے سیرنڈی دخواہ سے پہلے دولدہ اٹھارہ میں شیر کی نشان سے پی ٹی آئی ایم این کے سیرنڈیس کو ٹائر گیا تھا بعد میں وہ بینڈ بکریوں کی طرح استعمال ہوتے رہے ہیں پہنچ سال یہی کچھ پی ٹی آئی ایک انڈی بیڈنیس کے ساتھ ہو جا نہیں لیکن بلک صاحب بات یہ ہے کہ اس فیصلے کے اور اس فیصلے کے حقائق بڑے مختلف ہیں کیا تو اس وقت آپ سے زیادت ہوگئے گی نہیں جلے میں ہمارے ساتھ تو زیادتی کی گئی لیکن اس زیادتی کا جو جواز بنایا گیا اس میں اور جس بنیاد پہ آج ان کے خلاف فیصلہ ہوا ہے اس میں زمین آسمان کا بھرگاہ مجھے بتایا کہ دو ہزار اکی سے لے کے دو ہزار چوبیس تاک تین سال الیکشن کے پہنچے جب کسی جواد کو کہے کہ اپنے الیکشن کروائیں اور وہ نہ کروائے اور پھر کروائے تو ایسے طریقے سے کہ بلکل اس کو کسی قیمت میں جسٹیفائی نہ کر سکتے ہیں بات صاحبی کے علاوہ کوئی بھی اپنے الیکشن کو جسٹیفائی نہ کریں نہیں سن لیں یعنی چور تو وہی ہوگا جو پکڑا جائے گا معاملہ یہ ہے کہ اگر چیلنج ہو یعنی اگر چیلنج ہو تو پھر سپریم کورٹ کا الیکشن کوشن کا عدالت کا کیا فرض ہے کہ وہ دیکھیں سپریم کورٹ نے محضہ غلط ہے سپریم کورٹ یہ نہیں کرتا اچھے پولی سیاسی جواد کو الیکشن کمبل سے باہت کر دے میں اس سے کب کمبل میں وہ الیکشن سے باہت تو الیکشن کوشن نہیں دیا ہے سپریم کورٹ نے اس لیے لگائی ہے کہ انہوں نے جو الیکشن کروائے تھا وہ درست نہیں تھا اور وہ درست اچھا ان کے پاس دیکھیں ان کے پاس جو آج کیا تھا کہ باقی جو باتیں بھی ایسی کرواتی بھی باقی جو باتیں اگر چیلنج ہوتے تو وہ بھی کنظم ہو جاتے سر جس طریقے چیلنج ہوگا دیکھا تو وہ ہی جائے گا جس طریقے سے پاراما کی بنیاد کی اوپر ایک کاما کی بنیاد پاراما پاراما کی تو تحقیق ہو نہیں چاہی تھی میں بڑا پردور حفظ نہیں تھا لیکن پاراما اور ایک آن ڈیسی ورپ کی بنیاد اوپر ایک منکس سے ہوگا دیرا وہ اٹھا کر جائے میں ڈال دیا ناہل کرا دینیا ناہل کرا دیا ویسے ہی اس بنیاد کی اوپر اوپر اس کو الیکشن سیمبل سے محلوب کرنا پڑر ہی کو دونوں ایکلی رام رسیئرن ہے یہ ہماری تحریک میں لکھا دیا پرحل یہ آپ کی رائے ہے لیکن سیاسی جباتوں کو الیکشن کروانے چاہیئے صحیح کروانے چاہیئے یہ الیکشن کے میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ کیوں کہ جس ہم نے صحیح نہیں کر رہا تو اس لیے یہ بھی ٹھیک ہے ستنوی ترمیم جو مشرف دور والی کیا اس میں ایک کوسٹیٹوشنل امینڈمنٹ کر کے اس کا حصہ بنائے گیا تھا کہ پارٹی نیکشن کوسٹیٹوشنلی منڈیٹ کر دیا گیا تھا کہ اب لازمی کر بھائیں گے اتھاروی ترمیم کے وقت اس شک کو ترمیم کر کے نکال دیا گیا تھا بیوز پارٹی اور نون لیگ دو دو نے اس کے لیے ووٹ کیا تھا تو بہرحال یہ ہماری جماعتوں میں جو کہا جاتا ہے درست کہا جاتا ہے کہ ہماری جماعتوں میں جمہوریت کی جمہوریت دعویدار تو ہے لیکن ان کے اندر جمہوریت کا جو تو دوستو آپ نے یہ گفتگو سنی اور یہ ہٹ درمی بھی دیکھی آپ نے کہ کتنی بڑی ہٹ درمی ہے اور مسلسل الزام پر الزام بھی لگا جا رہے ہیں کسی بات کو ماننے کے لیے کوئی شخص تیار نہیں ہے صرف ایک ایسے بندے کو دوبارہ وزیراعظم بنانے کے لیے بلکہ چوبارہ وزیراعظم بنانے کے لیے یہ سب کچھ عوام کے ساتھ بھی کھیل کھیلہ جا رہا ہے اور دنیا کے ساتھ بھی کھیل کھیلہ جا رہا ہے سب کے سامنے ایسی چیزیں لائی جا رہی ہیں کہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں کوئی سر پیر نہیں جن کا ایک بندے کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے پوری دنیا پوری اسٹیبلیجمنٹ پوری سیاسی جماعتیں اس کے خلاف زور لگا رہی ہیں اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے ایک بندہ جو الیکشن میں اٹھتا ہے اس کا رائٹ ہے اس کا حق ہے وہ اگر پاکستان کا شہری ہے پاکستان کا شنختی کارڈ رکھتا ہے تو اس کا وہ حق ہے کہ وہ الیکشن لڑ سکتا ہے پھر ووٹر کا آگے یہ ووٹر کو بھی یہ حق ہونا چاہیے کہ ووٹر چاہے جس کو بھی ووٹ دے وہ اس کے اپنی مرضی ہے اسی طرح سے ایک جمہوری معاشرہ تشکیل پاتا ہے ایک جمہوری حکومت نئی بن کر آتی ہے سامنے جب ووٹر اپنی مرضی سے کسی امیدوار کو ووٹ دیتا ہے اس کو سیلیکٹ کرتا ہے اور اس کو سیلیکٹ کر کے آگے لاتا ہے اسمبلی میں بھیجتا ہے پھر اسمبلی میں جا کر پھر وہ بندہ جب اسی ووٹر کے لیے قانون سازی کرتا ہے تو یہی ایک جمہوری عمل ہے اور اسی طرح سے یہ پناکتا ہے اور اسی طرح سے اس کو ہونا چاہیے لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہے ہمارے ملک کو ہانکا جا رہا ہے ایک جانوروں کی طرح عوام کو جانور سمجھا جا رہا ہے اور جانوروں کی طرح ان کو ہانکا جا رہا ہے اور اس کو کہیں کسی کو غیب کر دیا جاتا ہے کبھی کسی کو اٹھا لیا جاتا ہے یہ بدقسمتی سے ہمارے ہی ملک میں یہ چیز چل رہی ہے دنیا میں اور کسی بھی کنٹری میں کسی بھی ملک میں اس قسم کا رواج نہیں ہے اس قسم کا نظام نہیں ہے عدلیہ کو بھی دباؤ میں رکھا گیا ہے ہر چیز کو دباؤ میں رکھا گیا ہے اب یہ نہیں پتا یہ اصل میں لاتھی جو مین لاتھی ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے اور وہی سب کو ہانک رہا ہے اب یہ رانہ سناللہ جیسے لوگوں کی کیا حساب کتاب ہے ان کو آپ دیکھ لیں ان کے ہاتھ میں کیا ہے ان کے پلے کیا ہے کچھ بھی نہیں لیکن یہ جب بیٹھتے ہیں ٹی وی پر تو ایسی ایسی ہانکتے ہیں اب دیکھا جائے تو نواز شریف صاحب جو بطنت شریف لا چکے ہیں آپ کو معلوم ہی ہے اور جس قسم کی وہ جلسے کر رہے ہیں جس قسم کی وہ جلسیاں کر رہے ہیں یا ان جلسوں میں جو کچھ عوام ان کے ساتھ کر رہے ہیں یہ سب کو پتا ہے اس کے باوجود بھی یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ووٹر موجود نہیں ہے مجھے سمجھ نہیں آتی یہ ہمیں بے وکوف بنا رہے ہیں یا خود کو بے وکوف بنا رہے ہیں یا کس کو بے وکوف بنا رہے ہیں دوستو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے آپ کی اس بارے میں کیا رہے ہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ بکس میں ضرور کیجئے گا اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ